اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و 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 الل وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللهم اِنَّا نَسَلُكَ الْهُدَى وَالتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وَزَكِّهَا أَنتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللهم اِنَّا نَسَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْمًا خَاشِعًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءً اللهم إِنَّا نَسَلُكَ إِيمَانًا لَا هِرْتَدْ وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرًا وَرَحْمَةً نَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اللهم إِنَّا نَسَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَنَسَأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُشْدَ وَنَسَأَلُكَ الغِنَاءَ عَنِ النَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللهم إِنَّا نَسَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالْرِضَا بِالْقَدْرِ اللهم لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا اللهم إِنَّا نَسَلُكَ التَّوْفِيقَ لِمَعَابِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِرُقَ التَّوَقُلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّبِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النَّورِ اللهم لَا تُعْذِكْنَا فُجَاءَ وَلَا تَأْخُسْنَا بَّغْدَى اللهم لا تُعْذِكْنَا فُجَاءَ وَلَا تَأْخُسْنَا بَغْدَى وَلَا تُغْفِ اللَّهَا عَنْ حَقٍ وَلَا وَسِيَّةً اللہم مَذَا الْحَمْلِ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَائِدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّودِ الْرُقَّعِ السُّجُودِ الْمُوفِنَ بِلُودِ اِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودِ وَالْجَنَّةَ فَالُمَا تُرِيدِ اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے اے اللہ گناہگار بندے کمزور بندے گندے بندے ہم جمع ہیں اے اللہ یہ عجیب مجمع ہے اے اللہ یہ یہ سارا مجمع جمع ہوا آپ کو راضی کرنے کے لئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے اور اے اللہ اس مجمع نے اپنے میں سب سے بڑے گناہگار کو ڈھوڑنا اور بٹھا دیا آپ سے دعا کرنے کے لئے اے اللہ اس خیال سے بٹھایا کہ آپ کی رحمت گناہگاروں کی طرف متوجہ ہوگی تو دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اے اللہ آج تجربہ کرا دیجئے کہ آپ بڑے سے بڑے گناہگار کی دعا سن لیتے ہیں اے اللہ معاف فرما لیجئے اللہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اللہ گناہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے اللہ گناہوں نے بڑا نقصان کر رکھا ہے اللہ رب کریم رحمان الرحیم ہم کسی لائق نہیں ہیں ہمارا مو آپ سے معافی مانگنے کے بھی لائق نہیں ہیں مگر آپ کا حکم ہے آپ سے معافی مانگیں اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے اللہ اپنی پسند کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہم معافی کے اہل نہیں ہیں مگر آپ معاف کرنے کے آپ معاف کرنا آپ کے شایعہ نشان ہے اللہ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرما دیجئے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں آپ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ ہو جائیں گے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے معاف کر دیا ہمارا کام بن جائے گا آپ کا کچھ خرج نہیں ہوگا تری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معافی کے لائق نہیں پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ آپ نے تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر معاف معافی مانگے بھی معاف کیا ہے اللہ ہم بے شک کسی لائق نہیں مگر معافی تو مانگ رہے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں ہماری ضرورتیں بہت ہیں آپ سے مانگے بغیر ہمیں چون بھی نہیں آسکتا آپ کے در کے علاوہ ہمیں کہیں سے کچھ مل بھی نہیں سکتا آپ کے در کے بیکاری ہیں اپنے در کے بیکاریوں کو تو دنیا کے شریف لوگ بھی واپس نہیں کرتے آپ سارے کریموں سے بڑھ کے کریم ہیں اللہ اب آپ کے در پہ بیکاری بن کے آ گئے ہیں اللہ عطا فرما دیجئے جسمانی اور روحانی بیمانیوں سے شفا دے دیجئے ہمیں ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں مسلمانوں میں جو بیمان ہیں اللہ سب کو شفاہ کامل عطا فرما دیجئے ہمارے اللہ بڑوں میں ہمارے مشایخ میں ہمارے اسادزہ میں ہمارے علماء میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل آتا فرما دیجئے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضیں ادا کرا دیجئے جو بے گھر ہیں انہیں آرام دے کشادہ گھر دے دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بابرگت حلال روزگار دے دیجئے اللہ بہت سے لوگ قرضوں کے بوجھ میں ہیں ادا کرنا چاہتے ہیں مگر طاقت نہیں ہے اللہ غیب سے مدد فرما کر قرضوں سے مقدوش فرما دیجئے اللہ جن کو اولادوں کی تمنا ہے انہیں نیک سالے اولاد دے دیجئے جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک سالے بیٹے دے دیجئے جن کی بیٹیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں یا بیٹوں کی اللہ ان کے لئے خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے اللہ جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اللہ اسے نکوکار بنا دیجئے اللہ جن کے گھروں میں ناچاکی ہے نا اتفاقی ہے اللہ اسے محبت میں بدل دیجئے اے اللہ سارے مسلمانوں کے گھروں کے معاشرے کو اسلامی معاشرے کا نمونہ بنا دیجئے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات کے نمونے ہمارے گھروں میں زندہ فرما دیجئے اے اللہ آپ کی بناتے تاہرات کے نمونے زندہ فرما دیجئے اے اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے اے اللہ اے رب بہت سے لوگ بے قصور جیلوں میں بد ہیں رہائی دلا دیجئے اے اللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اے اللہ آپ کے کلمہ گو بندے صرف کلمہ پڑھنے کے جرم میں بد ہیں حق پر قائم رہنے کے جرم میں بد ہیں اے اللہ رب کریم اے رحمان الرحیم وہ ہم سے بہت بڑے لوگ ہیں ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں آپ نے ہم پہ کرم کر رکھا ہے ہمیں آزمائشوں سے بچا رکھا ہے اے اللہ ہم تو آزمائشوں سے پناہ چاہتے ہیں مگر اے اللہ ہم اپنے ان بھائیوں کی آزمائشیں ختم کرنے کی بھی درخواست کرتے ہیں اے اللہ کتنے ہی تو ایسے ہیں جن کو سال ہا سال گزر گئے ہیں ان کے گھروں کی عیدوں کی رونقے ختم ہیں ان کے ماباپ ان کے رستے تک تک کے مر گئے ہیں اے اللہ ان کے بچے ان کا انتظار گرگر کے تھک گئے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی ان کی تازندگی کی تاریخی کو روشنی میں بدل دیجئے اے اللہ ان کے آزمائشیں ختم کر دیجئے اے اللہ آپ کو بیلیاز ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ کسی کی عبادت کی نہ کسی کی قربانی کی اے اللہ اے اللہ ان کی قربانییں قبول فرما کر آزمائشیں ان کی ختم فرما دیجئے اے اللہ اللہ رہیت دلا دیجئے اللہ ان کی زندگی کی رونقیں لوٹا دیجئے ان کے بچوں کے خوشیاں لوٹا دیجئے اے رب کریم اے رحمان الرحیم یہ امت پریشان ہے بے شک گناہگار ہیں بے شک خطاکار ہیں بے شک سیاکار ہیں خار ہیں بدکار ہیں ٹوپے ہوئے غفلت میں ہیں مگر اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں اللہ نسبت ہمیں آپ کے محبوب سے ہیں اے اللہ اس محبوب کا باستہ دے کر مانگ رہے ہیں اللہ اس امت پر رحم فرما دیجئے پوری امت پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے مسائل حل فرما دیجئے عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما عزتوں کی حفاظت فرما جانوں کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما کاروبار کی حفاظت فرما حوصلوں کی حفاظت فرما علم و عمل کی حفاظت فرما اے اللہ اے رب گریم اے رحمان و رحیم امن و امان قائم فرما دیجئے اے اللہ جو وقت آ رہا ہے اس کو ہمارے لئے آزمائشوں کا اور فتنوں کا مت بنائیے اے اللہ سکون و امن کا بنا دیجئے اے اللہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں آسانی سے حل فرما دیجئے اے اللہ انتخابات آ رہے ہیں امن و امان کے ساتھ پورے کرا دیجئے اور پوری امت کے لئے اور ہمارے لئے اور پورے ملک کے لئے خیر کا انجام مقدر فرما دیجئے آسانیہ مقدر فرما دیجئے برکتیں مقدر فرما دیجئے اے اللہ یہ مجموع جمع ہوا اے اللہ ان سب کو پتا تھا دنیا کی کوئی چیزیاں تقسیم نہیں ہوگی اے اللہ یہ لوگ جمع ہوئے اپنے کام چھوڑ کے جمع ہوئے شہر سے بھی آئے دہاتوں سے بھی آئے دوسرے عزلات سے بھی آئے دوسرے صوبوں تک سے آئے اے اللہ کاہن کے لئے آئے آپ کو چاہنے کے لئے آئے آپ کو مانگنے کے لئے آئے آپ کو رازی کرنے کے لئے آئے اے اللہ رازی ہو جائیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سب سے راضی ہو اللہ ہم راضی ہونے کے لائق نہیں ہے پھر بھی راضی ہو جائیے ہم تو آپ کے بندے ہیں ہم سے راضی ہو جائیے اپنی سچی محبت دے دیجئے اللہ ہم آپ کے در کے بکاری ہیں آپ سے ہم کہتے ہیں آپ کی توفیق سے آج تک ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اللہ ہم نے آپ ہی کو رب مانا آپ کی توفیق سے ہم نے ہمیشہ آپ کا کلمہ پا اللہ مانگنے کے لئے ہم کسی اور در پہ نہیں جائے گے آپ کے در پہ آئے ہیں آپ کے در سے آپ کے در سے لیں گے اللہ دے دیجئے عطا فرما دیجئے اللہ محروم نہ لوٹائیے مایوس نہ لوٹائیے جھولیا بھر دیجئے دامن بھر دیجئے غیب سے مدد فرما دیجئے بابرکت روزی بھی دے دیجئے دینی اور دنیاوی ضرورتیں پوری کر دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے مشایخ کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے رشتداروں کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے گھروں میں والدین میں جو موجود ہیں ان کا سایہ آفیت کے ساتھ قائم رکھئے اے اللہ عزتوں کو قائم رکھئے بچوں کی طرف سے خوشیاں آتا فرمائیے اولادوں کے غم سے ہماری حفاظت فرمائیے ہمارے اولادوں کو ہماری تمناوں سے بہتر بنا دیجئے اے رب کریم اے رحمان رحیم ہم بڑے کمزور بنتے ہیں ہم سے مانگا بھی نہیں جاتا ہم سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں جاتا ہمارے ہاتھ ہمارے مو آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لائق بھی نہیں ہیں اے رحمان اے رحیم اے کریم بے مانگے دے دیجئے جو مانگا وہ بھی دے دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا اور خیر ہے وہ بھی دے دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ ہمارے لئے ہمارے گھر والوں کے لئے ہمارے رشتہ داروں کے لئے ہمارے متعلقین کے لئے ساری امت مسلمہ کے لئے اللہ ہر آنے والے وقت کو ہر گزر وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اے رب کریم اے رحمان ورحیم ایسا مقدر ہم سب کے لئے کر دیجئے کہ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے ہمارا ہمارے بیوی بچوں کا متعلقین کا سارے مسلمانوں کا اے اللہ ایسا ہو جائے کہ آپ کے حق معاف ہو چکے ہوں اور آپ کے بندوں کے حق ادا ہو چکے ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں اور ہمارے ملنے کو پسند کر رہے ہوں اور ہمارے دل آپ پر یقین اور ایمان سے اور امید سے بھرے ہوئے ہوں اور ہماری زبانوں پر آپ کا کلمہ جاری ہو ایسا ہم سب کے لئے مقدر فرما دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلاةً تنجینہ بھیا جو اے اللہ اس شہر کے اندر کچھ غریب ہو کے گھر جل گئے نقصان ہو گئے اللہ ان کی تلافی فرما دیجئے ان کو نعمل بدل اتا فرما دیجئے اللہ ایسے اچانک حادثات سے اس امت کو بچائے رکھئے اللہ شر پسندوں سے حفاظت فرمائیے نقصان پہنچانے والوں کو ہدایت اتا فرمائیے اللہ نقصان سے محفوظ فرما دیجئے اللہ آرام دے گھر اتا فرما دیجئے پچھی کشادہ روزی اتا فرما دیجئے بابرکت رزق اتا فرما دیجئے جو بھی لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو بابرکت حلال روزگار دیجئے اللہ قدم قدم پہ خطرات ہیں اللہ ہر قدم پہ اپنی حفاظت شامل حال رکھئے اور کبھی بھی اپنی حفاظت سے اور توفیق سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دیجئے اللہ قبول فرما دیجئے اللہ قبول اللہ حمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوال والافات وتقدیلنا بہا جميع الحاجات وتطہرنا بہا من جميع سیئیات وترفعنا بہا عندکا آلت درجات وتبلغنا بہا اقسل غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا علا کل شئی قدیر اے اللہ ہمارے حضرت کو بسہت اتا فرمائیے ان کا سائے قائم رکھئے ساری امت میں ان کا فیض عام اور تام فرمائیے اے اللہ اے رب کریم اے رحمان الرحیم ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما دیجئے اور ہماری دعاوں میں ان کا بھی حصہ شامل فرما دیجئے اے اللہ ساری دعائیں قبول فرمالیجئے سبحان ربکہ رب العزت امائے صفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ساری دعائیں قبول فرمالیجئے